ایسی ایل سرجری کے بعد ایڈوانس ریحب ہوتا ہے وہ کرنا کیوں ضروری ہے اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا تو اس کا پہلے سمجھتے ہیں کہ آگے ایسی ایل سرجری میں جو آپ کا جو ایسی ایل بنایا ہے تو کس سے بنایا تھا آپ کے ماس پیشی کے ٹکڑے سے ہمسٹنگ سے بنایا تھا کچھ لوگا کوالریسپ سے بناتا ہے کچھ کا پینو نہیں سکتا ہوں گے وہ تینڈن ہے نا وہ تینڈن کو بنانے کے لیے شریر سے باہر نکالتے ہیں صاف کیا جاتا ہے تو اس کے بلٹ ویسلز اور نر بینڈنگ کاٹ دیے جاتے ہیں اب نورمل ریحب تو کر لیا ہم نے جی جس میں ہمارا گھٹنا بینڈ ہو گیا گھٹنا سیدھا ہو گیا ہم سٹینڈ تریننگ سکوارڈ مار لیا توڑے اسٹیبلیٹی کی بیلنس تریننگ کر لیا اور نورمل ریحب ہو گیا ہمارا ہم کام چلا رہا رہے ہیں ایڈوانس ریحب نہیں ہوا ایڈوانس ریحب میں کیا ہوتا ہے پروپرسپشن ٹریننگ ایڈوانس ریحب تریننگ وہ تین چار کام کرا اب ہماری ایڈوانس ٹیم ہیں ایسیل کی جو ایڈوانس ریحب بھی کرا تی ہے نورمل ریحب کے ساتھ سو نورمل ریحب چلتا ہے تین مہینے تین مہینے کے بعد ایڈوانس ریحب چالتا ہے ایڈوانس ریحب کیوں کرنا چاہے انسان کو پہلے چیز ایڈوانس ریحب کیا کراتا ہے جو پٹیلا کی ٹریکنگ ہے نا سینٹر میں لاتا ہے سرزری کے بعد ماس پیشیاں کامزور ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے ایڈوانس ریحب سے ٹریننگ نہیں گئے تو پٹیلا کی ٹریکنگ خراب ہوتی ہے پٹیلا پیچھے سے گھسنے لگ جاتا ہے تو سرزری کے بعد آرثریٹیز دائے گی تو آپ کے دیفنیٹلی آرثریٹیز ہو رہی ہے آپ کو فیل کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ کارٹلیج موٹا ہے جس ان گھسے کا اس جن فیل ہوگا تو آپ کو دس سال بعد لگے گا یا جس کی سرزری ہوئی وہ پیروں میں درد بیٹھ گیا دوسرا پہ تو ٹھیک ہے میرا کیونکہ ہم نے صرف ایڈوانس ریحب نکے یہی گلتی ہوگی دوسرا ریزن لیتا ہے کہ آپ کا جو نیا ACL اس میں نرز نہیں ہے اب نرز رینڈنگ نہیں ہے تو برین کو سگنل نہیں پہنچا پا رہا دنگ سے کہ میرا ACL بن گیا اس کو بچانی پر آپ بے برین ACL لپ ہوتا ہے نرز کا ACL میں نرز نہیں ہے کیونکہ جس جو لگامن میں نرز تھی وہ تو ٹوڑ گیا جو نیا بنائے اس میں نرز نہیں ہے نرز تب ہی گروہ کرے گی جب ہم پروپیسیوشن ٹریننگ کریں گے وہ ہماری ہوئی نہیں جیسی میں پروپیسیوشن ٹریننگ ہوں گی نرز آ جائے گی اور برین ACL کا لپ بن جائے گا وہ کنیکشن بنتے ہی ہمارا برین ہمارے ACL کو بچانے لگے گا یعنی تو ابھی بچا نہیں رہا اس کا ہی دیا ہی نہیں ہے تیسرا ہمارا جو ماس پیسی ہے نا یہ ہی ہے جو لگامن کو بچاتی ہے کل کو ہم گھر جاتے ہیں ٹھک جاتے گے نی تو ٹوڑ گھر جائے گا نا گھرنے پہ یہ مسئل کیا کرتی ہے پھڑ سے پکڑ لیتی ہے نی کو ٹوڑسٹ نہیں ہونے جاتی وہ پروٹیکشن ہمارا ایڈوانس ٹریننگ ہی ڈبلپ کراتی ہے تو اگر ہم ایڈوانس ٹریننگ نہ کریں تو ہمارا گھٹنا دیرے 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 گھستا رہتا ہے سرجری کے بعد اور ارثریک طرح 100% جاتا ہے پر لگامن ٹوٹنے کا خطرہ نہیں رہتا پر جس دن آپ گھر گئے اُس دن وہ لگامن پورا ٹوٹ جائے گا ایک دو بار گھرے فائیبر ٹیپ نے بچا لیا کتنی بار بچائے گی وہ بھی ٹوٹے گی لگامنے لوٹے گا لائف جیکٹ نہیں ہوتا ایک بار پھول گیا خراب ہو جاتا ہے اب آپ کو پہلے نولیج دی ہم نے دنگ سے نولیج دی ابھی آپ ریاب چالو کرو اور فیوچر میں گھٹنے کو گھرزنے سے اور ٹوٹنے سے بچاؤں دوبارہ سرجری ہونے میں ڈیار ٹائم نہیں لگتا 30% فیلیر ریٹ ہیں سرجری کے اسی ایسی ایل کی اسی حکر میں ریاب نہیں ہوتا دنگ سے ہم آپ کو آن لائن کرا دیں گے آپ کو ایک یا دو اور بلائیں گے بس باگی سارا آن لائن کرا دیں گے تین میرے اپنے گارڈن میں جمعے کرتے رہے